موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے شو دیکھو اور جیتوں میں میں ہوں آپ کا اوست امیر رشد اور میرے صاحب موجود ہیں فرزا منی بہت شکریہ امیر جی میں ہوں آپ کی ہوسٹ فضا منیب اور ہم لے کر آتے ہیں آپ کے لیے روزانہ پانچ سے چھے کوہی نور ٹی وی آپ کو دیتا ہے موقع جیتنے کا بہت سے گفٹ سیمپر اور ہم لے کر آتے ہیں کہ ایسا شو جس کا نام ہے دیکھو اور جیتو جس میں آپ جیت سکتے ہیں بہت سے انعامات گھر بیٹھے ہوئے کوئی آپ کو تگو دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف گھر بیٹھے ہوئے ایک موبائل فان کے ذریعے آپ جیت سکیں گے بہت سے انعامات کوہی نور کی طرف سے اور وہ انعامات آپ کس طرح سے جیت سکیں گے جو ہمیں دیکھتے ہیں جو اس پروگرام میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں ان کو تو بہت خوبی پتہ ہوگا کہ کس طرح سے پارٹسپیٹ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے انعامات جیتے جا سکتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے اور جو ہمارے نیو کمرز ہیں ان کو بھی ہم بتائیں گے ان کو بھی ہم شراکت کا طریقہ بتائیں گے کہ کس طرح سے وہ شریک ہو سکتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں اور جیت سکتے ہیں بہت سے انعامات تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لیے کرنا آپ کو کچھ خاص نہیں ہے صرف بیٹھے ہوئے پانچ سے چھ بجے تک ہمارا دیکھنا ہے آپ نے پروگرام اور پروگرام دیکھتے ہوئے آپ نے کرنا ہے موبائل فان نیوز جو کہ آپ یوشلی اپنا موبائل فان نیوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارا وٹس اپ نمبر ایک جو ٹی وی سکرینز پر ہمارا چلتا رہتا ہے ہمارے پروگرام کے دوران اس وٹس اپ نمبر کو آپ نے کر لینا ہے اپنے موبائل فان میں سیف اور وہی میڈیم ہوتا ہے آپ کا اور ہمارا رابطہ کرنے کا اس کے ذریعے آپ جیت سکیں گے بہت سے انعامات اور اسی کے ذریعے آپ کریں گے پارٹیسپیٹ ہمارے ایشو میں دیکھو اور جیتو میں اور جیت سکیں گے بہت سے انعامات اور وہ پارٹیسپیٹ آپ کس طرح سے کریں گے اس کے مختلف سیگمنٹس ہوں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے بریفلی ان کے بارے میں بھی انٹروڈیوز کروائیں گے آپ کو ان سیگمنٹس کے بارے میں اور وہ سیگمنٹس بھی بہت مزے کے سیگمنٹس ہوں گے جن کو کرتے ہوئے آپ کو مزہ آئے گا کسی قسم کا آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا پڑ رہا ہے یا ہمیں گفٹس حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی مشکل پیش آنی ہے یا پاسز لینے ہے یا آپ کو شاپنگ کرنی ہے یا آپ کو کوپنز لینے ہے ایسا آپ کو کچھ نہیں کرنا نہ ہی ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنے گھروں سے اٹھیں اور ہمارے پاس آئیں ہمارے سٹوڈیوز میں آئیں اور ہمارے پاس آپ دیں اپنے بہت زیادہ ٹائم اپنے بیزی روٹین میں سے نکال لیں پانچ چھ سات آٹھ گھنٹے ہمارے لیے ہم آپ کو ایسا کچھ نہیں کہیں گے ہم آپ کو کیا کہیں گے کہ آپ نے گھر بیٹھے ہوئے تسلی سے ہمارا صرف دیکھنا ہے شو کرنا ہے پارٹسپیٹ اور جیتنے ہیں بہت سے انعماد تو یہ انعماد نہ صرف آپ جیتیں گے بلکہ گھر بیٹھے ہوئے آپ انعماد کو ریسیف بھی کریں گے تو آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے صرف اور صرف موبائل فون کے استعمال سے انعماد جیتنے بھی ہیں ان کو ریسیف بھی کرنا ہے صرف نام اور اڈریس آپ نے شیئر کرنا ہے ہمارے ساتھ اگر آپ بنتے ہیں ونر تو نام اور اڈریس کریں شیئر اس شیئر کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا آپ کا اڈریس اور ہم آپ تک پہنچا سکیں گے آپ کا گفت ٹیم پر جی ہم بالکل اور جیسا کہ فیضا نے آپ کو کلیر بھی بتایا کہ بہت یہ آسان ہے صرف اور صرف آپ لوگ انہیں ہمارے ساتھ موجود رہنا ہے پانچ سے چھے بجے تک ہم لوگ ڈیلی آپ کے لیے شو لے کر آتے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں اور کھیلتے ہیں ہمارے ساتھ گیم ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہوتے ہیں جس میں آپ لوگ کرتے ہیں پارٹیسپیٹ اور اس میں شامل ہونے کے بعد آپ کو ملتے ہیں انعماد تو جیسے کہ ہمارے ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہیں فائنل نمبر سیلفی سیگمنٹ گولڈن پل سیلفی سیگمنٹ ٹیلنٹ سیگمنٹ اسی طرح سے ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہیں اور کچھ جو سیگمنٹس ہیں جن کا آپ لوگ ہمیں بتاتے ہیں یا جن چیزوں کا آپ ہمیں فیڈبیک دیتے ہیں آنے والے وقت میں انشاءاللہ انہیں بھی ہم شامل کرنے کی کوشش ضرور کریں گے تو جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک روایتی طریقہ کار سے ہٹ کر گیم شو ہے جو کہ کوہنو ٹی وی آپ کے لیے لے کر آیا ہے اور آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور جیتنے کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں جو کہ آپ بیشترک انعامات جیت سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے سپانسرز کی جانب سے سکس بی فوڈ انڈسٹریز کی جانب سے لاسانی فارما کی جانب سے ساتھ ساک کوہنو ٹی وی کی جانب سے اور گولڈن پھل کی جانب سے ڈیفرنٹ انعامات ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگ جیتے ہیں اسی طرح سے آپ نے گیم میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے پانچ سے چھ بجے تک ہم ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ سیگمنٹس جو ہیں وہ پلے کیے جاتے ہیں اگر روایتی طریقہ خاص سے ہٹ کے اب آپ پورے پاکستان میں جہاں پر بھی موجود ہیں جہاں جہاں کوہنو ٹی وی کی نشیہ جا رہی ہے تو آپ لوگ اس گیم شو میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ پہلے تو ایک ٹرینڈ ہوتا تھا کہ جو اگر آپ سیٹ پر جائیں گے گیم میں شامل ہوں گے اور اس کے لیے آپ کو کافی محنت کرنی پڑتی تھی آپ کو کافی شاپن بھی کرنی پڑتی تھی کوپنز کے لیے ٹرائے کرنی پڑتی تھی ریکویسٹ کرنی پڑتی تھی پھر اگر آپ لوگ وہاں چلے بھی جاتے تھے تو اتنی لمبی شوٹنگ زوتی تھی کہ آپ لوگ ویسی تنگ آجتے تھے اور موسٹلی یہ ان کے لیے ایزی ہوتا تھا جو وہاں کے نیٹیب لوگ ہیں یعنی کہ اس شہر میں جس شہر میں شو ہو رہا ہے جہاں پر وہ سیٹ ہے وہاں کے لیے ان لوگوں کے لیے تو ایزی ہے لیکن جو گرد و نوا کے لوگ ہیں یا پورے پاکستان سے کہیں اور سے کسی اور سٹی سے تعلق رکھتے ہیں کسی اور صوبے سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ کافی مشکل ہوتا تھا کہ یہ ٹرائیول کیا جائے لیکن اس سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے کوہنو ٹی وی نے کیا ہے آسان اور آپ لوگوں کے لیے اب ہم شو لے کر آئے ہیں گیم شو جو کہ آپ صرف اور صرف اپنے گھر بیٹھے آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں تو نمبر آپ کی ٹی وی سکین پر موجود رہتا ہے 0313436888 جس کے ذریعے آپ لوگ شو میں پارٹیسپیٹ کر پائیں کہ ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہیں اس میں آپ کے لیے جیتنے کے بھی مواقع ہوتے ہیں سیل پروجیکشن بھی ہوتی ہے اور اس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں جو کہ بہت سانی طور پر آپ لوگوں کے لیے یہ موقع ہے کہ آپ پانچ سے چھ بری جب آپ کا ریلیکس ٹائم ہے آفیسز سے آپ فری ہو جاتے ہیں تو ایک چائے کا کپ بنائیں اور ٹی وی کے ساتھ ٹی وی آن کریں اور جہاں پر ہماری نشیات آتی ہیں آپ لوگ ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کریں کیونکہ یہ گیم شو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے آپ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں خاص طور پر یہاں پر میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو ڈیلی بیسز پر ہمیں میسجز کرتے ہیں عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور سوالات کا کہا جاتا ہے کہ جی آپ چار سوالات کرتے ہیں تو کرنلی اس کو انکریز کیا جائے تو اس کے بارے میں بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ضرور آنے والے وقت میں ان کو بھی اس میں مور زیادہ سے زیادہ ایڈیشن کیا جا سکے تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جوابات دے سکے آپ کے لیے پاس ملٹیپل کوسٹنز ہو تو آپ کے لیے بھی یہ آسانی پیدا کی جا سکے تو آنے والے وقت میں مزید اس میں ایڈیشن کیا جائے گا اور آپ لوگوں کے فیڈبیک کا ایک بار پھر سے ہماری ٹیم کی جانب سے کوہنو ٹی وی کی جانب سے ہماری جانب سے آپ کا بہت بہت شکریہ ایسی طرح آپ لوگ شو کو دیکھتے رہیں ای میلز کرتے رہیں میسجز کرتے رہیں اور انشاءاللہ ان کو بھی ہم ضرور کنسیڈر کریں گے آپ کی جو جو سجیشنز ہیں جس جس گیم کے بارے میں آپ لوگ بتاتے ہیں ان کو بھی ہم آنے والے وقت میں ضرور شامل کریں گے بلکل جی اور اگر اسی کے ساتھ ہم اپنے سپانسرز کی بات کریں جو کہ کسی بھی گیم شو کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں تو وہ ہیں ہمارے جو سپانسرز ہیں جو تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ سکس بی فود انڈسٹریز نے کیا ہے گولڈن پرڈ نے کیا ہے لاسانی فارما نے کیا ہے کوہنو ٹی وی بھی اس کا حصہ ہے بلکل جی کیونکہ یہ لائیا کوہنو ٹی وی آپ کے لیے ایک ایسا پروگرام دیکھو اور جی تو گھر بیٹھے ہوئے بچوں کے ساتھ جس کو آپ انجوئے کریں اور جیتے ہیں بہت سے انعامات اور بلکل جی آپ جب کسی شو میں جاتے بھی ہیں بلکہ ٹرینڈ تھا نہیں ٹرینڈ ابھی بھی ہے کہ آپ جاتے ہیں ان شوز میں اور جب آپ ان شوز میں جاتے ہیں تو لازمی نہیں ہوتا کہ آپ کوئی نہ کوئی جو گفٹ ہیم پر ہے لازمی وہ جیت کے گھر لے کر آئیں ایسا بلکل نہیں ہوتا وہ بھی آپ کی لکھ پر بیس کٹر یہاں پر بیٹھے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے رام سے بھی آپ اپنی لکھ آزما سکتے ہیں ہمارے ساتھ رہ کر پانچ سے چھ بجے تک اور ہمارا شو یہ دیکھ کر اور اسی کے ساتھ اگر ہم اپنے سیگمنٹ کی بات کریں تو میں ان کا بتاتی چلوں آپ کو اپنے سیگمنٹ کی حوالے سے تو سب سے جو پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیگمنٹ اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے آپ نے لینی ہے ایک سیلفی جو کہ آپ لیتے ہیں روزانہ کے بنیاد پر ہر کوئی آج کر سیلفیز لے رہا ہوتا ہے موبائل کے تھو اور آپ اسی سے لیں گے ایک اپنی سیلفی لیکن آپ کو کرنا ہے اس میں صرف یہ ہے کہ آپ کو لینی ہے کوہے نور کی سکرین کے ساتھ سیلفی تو ویسے تو آپ لیتے ہی ہیں اور یہ بلکل لازم نہیں ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کے ساتھ ہی سیلفی لیں وہ سیلفی آپ کبھی بھی لے سکتے ہیں کسی بھی ٹائم لے سکتے ہیں صرف کوہے نور کی سکرین ہونی چاہیے کوئی بھی پروگرام چاہ رہا ہو کوئی بھی نیوز چاہ رہی ہو آپ اس کے ساتھ سیلفی لے سکتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے اور جب آپ تیار ہوں اور آپ کو لگے کہ آپ لینا چاہتے ہیں یہ اب آپ اچھے لگ رہے ہیں تو آپ نے سکرین کے ساتھ لینی ہے سیلفی اور وہ کہہ دینی ہے ہمیں سند تو ہم آپ کو کہتے صرف یہ ہیں کہ لائٹ کا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے ریزولیشن اچھی ہونی چاہیے پکچر کلیر ہونی چاہیے کلیر ہونی چاہیے کلیرٹی کے ساتھ آپ لیں گے تب ہی وہ سکرین پر اچھی آئے گی تو آپ بھیج تو دیتے ہیں کیونکہ موبائل کی دیکھیں سکرین چھوٹی ہوتی ہے تو آپ اس کو اگر بھیج دیتے ہیں اور ہم نہیں چلاتے ٹیکٹنیکل ایشوز کی وجہ سے تو وہ ایشوز یہی ہوتے ہیں کہ جب ہم اس کو بڑی سکرین پر چلاتے ہیں تو وہ اچھی نہیں لگتی ہے تو بج جائے یہ کہ آپ کی وہ سیل فی بری لگے تو آپ کو خود دیکھنا چاہیے کہ اس کی لائٹ کا کوئی ایشو نہ ہو اس کی کلیرٹی ہو ریزولیشن کا ایشو نہیں ہو تو پھر آپ ہمیں سند کریں وہ سیل فی اور اگر آپ کی سیل فی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو وہ ہم چلائیں گے جس طرح سے آج بھی ہم بہت سی سیل فی چلائیں گے وہ سیل فی جو ہمارے ویورز نے ہماری آرڈینس نے کل بھیجی ہوگی وہ آج ہم چلائیں گے اور جن کی آج نہیں چل پائے گی وہ اپنی سیل فی کو دیکھیں گے کہ کیا اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے اور اس کو کلیر کریں گے دوبارہ سے لیں گے سیل فی اور ہمیں بھیجیں گے اور وہ نیو کمرز جو آج ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں آپ نے لینی ہے سیل فی اور بھیجنی ہے ہمارے اسی ویڈسپ نمبر پر جو آپ کی ٹی وی سکرینس پر چاہ رہا ہے یہ ویڈسپ نمبر آپ کر لیں سیف اور اسی پر بھیجنی ہے آپ نے اپنی سیل فی اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیل فی کے ساتھ وہ تو چلیں آپ کی سیل فی چلیں گی ہماری ٹی وی سکرینس پر اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ ایک گفٹ ٹیمپر پر جیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لیے بھی بلکل ہمارا ایک سیگمنٹ ہے اور وہ سیگمنٹ ہے گولڈن پرل سیل فی سیگمنٹ اور اس سیگمنٹ پر آپ کو کیا کرنا ہے اس میں بھی آپ کو سیل فی لینی ہے لیکن اب آپ کو سیل فی لینی ہے گولڈن پرل کی کسی بھی پروڈپٹ کے ساتھ پروڈکٹ اگر آپ دیکھتے ہیں تو مارکٹ میں ازیلی آویلی بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ریزنیبل ہیں پرائزن کی ریزنیبل ہے آپ لے سکنے ازیلی آفوڈیبل ہیں آپ جاتے ہیں مارکٹ میں اور اچھی پروڈکٹس ہیں یوز کرنے کے لیے بہت اچھی ہیں تو آپ ان کو خریدیں گے بلکل آپ کے گھروں میں بھی ہوں گی اگر نہیں ہے تو آپ ان کو خریدیں اور ان کے ساتھ لیں ایک سیل فی اور وہ سیل فی کر دیں ہمیں سینڈ اور پھر ہم وہی کہیں گے کہ کلیر ہونی چاہیے سیل فی لائٹ کا کوئی اشیو نہیں ہونا چاہیے اور اگر سیل فی آپ کی باقی سب سیل فی سے بہتر ہوتی ہے تو وہ ہم نہ صرف چلائیں گے اپنی ٹی وی سکرینز پر بلکہ گولڈن پرل کی طرف سے آپ کو گفٹ ہیمپر بھی ملے گا تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ کو نام اور اڈریس بھی اپنا شیئر کرنا پڑے گا اور پروپر نام اور اڈریس اور انفومیشن جو ہے اپنے گھر کی تاکہ دیکھیں آپ تو ہمیں بھیج دیتے ہیں پھر ہمیں آپ کو گفٹ بھیجنے میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو صحیح جو اپنی انفومیشن ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے تو یہ جو سیکمنٹ ہے گولڈن پر سیلفی سیکمنٹ جس کے بارے میں میں بھی آپ سے بات کر رہی ہیں بچوں کے لیے بلکل نہیں ہے دیکھیں بچے اس میں بلکل پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے یہ جو سیکمنٹ ہے یہ ہے ہمارا بڑوں کے لیے تو اگر بچے بھی ہمیں سیلفیز بھیجنا چاہتے ہیں جو کہ روزانہ کے بنیاد پر بھیجتے بھی ہیں اور ہم اپنی سکرین پر چلاتے بھی ہیں تو وہ اپنا جو شوق ہے وہ پہلے سیگمنٹ میں پورا کر سکتے ہیں وہ کوہنور کی سکرین کے ساتھ سیلفی لیں اور ہمیں بھیجیں ہم اس کو بلکل چلائیں گے لیکن اگر سیلفی بچوں کی ہمارے پاس آتی ہیں گولڈن پرل کی کسی بھی پروڈکٹ کے ساتھ تو وہ ہم نہیں چلاتے نہ ہی ہم اس کو کمسیڈر کرتے ہیں تو آپ نے بلکل کسی بچے نے اس کے ساتھ سیلفی نہیں لینی اور نہ ہی ہمیں سینڈ کرنی ہے آپ نے بڑوں کے لیے یہ ایک سیگمنٹ ہے اور گفت جیتنے کا موقع ہے بچے بھی پارٹسپیٹ کریں لیکن بچے ہمارے پہلے والے سیگمنٹ میں پارٹسپیٹ کریں اور اسی طرح سے ہمارے اور بھی سیگمنٹس ہیں اومیر اور اس کے بارے میں آپ بریفلی بتا دیں جی ہمارے بلکل اور بھی سیگمنٹس ہیں اور جیسے کہ آپ کو کافی فیضہ نے بریفلی بتایا کہ جس طرح سے دو سیگمنٹس ہیں سیگمنٹ گولڈن سیگمنٹ گولڈن پل سیگمنٹ جس میں آپ دونوں میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں لیکن جو بچے ہیں وہ صرف وہ سیگمنٹس سے پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں سیگمنٹ میں لیکن دوسرا جو سیگمنٹ ہے بڑوں کے لیے گولڈن پل سیگمنٹ اس میں بڑے پارٹسپیٹ کریں اور بہت ساری پرڈکٹس ہیں گولڈن پل کے ساتھ آپ اپنی تصویر لے سکتے ہیں کلنزنگ لوشن ہے سوپ ہے سکرب ہے لوشن ہے اور وائٹمن کریم ہے اس طرح سے ملٹیپل پروڈکٹس ہیں مارکنٹ میں موجود ہیں تو جو بھی آپ کے لیے ایزیلی ایسیسیبل ہیں اور جو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں ویسے تو روٹین لائف میں کافی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ لوگ یوز کرتے ہیں اور گولڈن پل کی بہت سی پروڈکٹس یوز کی جاتی ہیں گھر میں تو آپ لوگ بھی کسی ایک پروڈکٹ کے ساتھ اپنی سیلفی کلک کریں اور ہمیں بھیجیں اور جیس سکتے ہیں آپ گولڈن پل کی جانب سے گفٹ ایم پر تو یہاں پر اب میں ذکر کرنا چاہوں گا ایک اس سیگمنٹ کا جس میں اب آپ نے بالکل بھی کوئی ایفرٹ نہیں کرنی یہ تو وہ سیگمنٹ سے جن میں آپ کی تھوڑی بہت ایفرٹ ہے چلے آپ تیار ہوتے ہیں اور آپ اپنی سیلفی کلک کرتے ہیں یا تصویر بچے جو ہے وہ تصویر بھی بناتے ہیں تو اب جس سیگمنٹ کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس میں آپ نے بالکل بھی آپ نے کوئی ایفرٹ نہیں کرنی نہ ہی آپ نے کوئی سینٹ کرنا ہے اور صرف اس سے آپ دعا کریں کہ شاید وہ نمبر جو ہے اس سیگمنٹ میں آج آپ کا نمبر جو ہے وہ نکلے تو یہ جو سیگمنٹ ہے یہ ہے جی فائنل نمبر سیگمنٹ فائنل نمبر سیگمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فائنل نمبر ایک سیگمنٹ ہے ہمارا جس میں ہم ایک موبال فون نمبر جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں تین مراحل میں جی ہاں تری سٹیپس میں ہم ایک موبائل فون نمبر جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا LCD پر ہم کپیٹرائز طریقے سے موبائل کی شفلنگ کرتے ہیں ڈیجٹس کی شفلنگ کی جاتی ہے کپیٹرائز طریقے سے اور کسی بھی موبائل فون کے آخری جو چار ڈیجٹ ہیں وہ نکالے جاتے ہیں LCD یہ اس وقت آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اس LCD پر ہم کپیٹرائز شفلنگ شروع کریں گے اور کپیٹرائز شفلنگ کے ذریعے کسی بھی موبائل فون کے آخری جو چار ڈیجٹ ہیں یہ مرحلہ پہلا ہے لیکن جو ڈیجٹس نکالے جائیں گے وہ آخری چار ڈیجٹ ہوں گے اور اس میں آپ لوگ ہمارے ساتھ منسلک رہتے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سمٹیم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ نہیں بھی دیکھ رہے ہوتے اور نمبر جو کمپلیٹ ہوتا ہے وہ اپنی روٹین لائف میں کئی نہ کئی بیزی ہوتے ہیں اور ہم انہیں کال کرتے ہیں جن کا بھی نمبر کمپلیٹ ہوتا ہے تو پہلے مرحلے میں چار جو ہیں جی وہ نمبر وہ نکالے جائیں گے کمپیٹرائز شفلنگ کے ذریعے اس کے بعد ہمارا جو دوسرا مرحلہ ہوگا تو یہ جو ڈیٹا ہے یہ جو گیم ہے یہ مشتمل ہے پورے پاکستان میں جتنے بھی موبائل فون سارفین موجود ہیں ریجسٹر سارفین جتنے بھی پاکستان میں موبائل فون سارفین ہیں ان پر یہ گیم مشتمل ہوتی ہے اس مرحلے کے بعد ہمارا جو دوسرا مرحلہ ہے جب ہم چار نمبر ڈیسائیڈ کر لیں گے آپ کے سامنے شفلنگ ہو کے جو چار نمبر ہمارے پاس آئیں گے اس کے بعد ہم بڑھیں گے اپنے باکسز کے مرحلے کی جانب جی ہاں ایک سے لے کر اٹھالیس تک باکسز ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہیں وہ باکسز ان میں کوئی بھی مٹیریلسٹک چیز نہیں ہے ان میں موجود ہے موبائل فون کا ایریا کوڈ جی ہاں تھری ڈیجٹ کا ایریا کوڈ ان باکسز میں موجود ہے کسی موبائل فون کا آخری چار نمبر سے پہلے کے جو تین ڈیجٹ ہوتے ہیں تین ہنسے ہوتے ہیں وہ موبائل فون کا ایریا کوڈ ہوتا ہے تو ان باکسز میں ایک سے لے کر اٹھالیس تک یہ باکسز ہیں ڈیفرنٹ ایریا کوڈز ان میں موجود ہیں یعنی کہ ایریا کوڈز کی تھری ڈیجٹ کی سیریز کے اٹھالیس آپشنز ہیں کیونکہ یہ اٹھالیس باکسز ہیں تو اٹھالیس آپشنز ان کے اندر موجود ہیں آپ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ آج کون سا باکس کھولا جائے یہ نمبر جو اس وقت آپ کی ٹی وی سکرین پر موجود ہے 03134368888 یہ تب بھی موجود ہوگا جب ہم اس سیگمنٹ کی جانب جائیں گے اس مرحلے کی جانب جائیں گے تو آپ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ کون سا جو باکس ہے وہ آج کھولا جائے آپ کا فیورٹ نمبر کوئی بھی نمبر جس کا آپ سجیشن دینا چاہے ملٹیپل آپشنز ہے جس کے بارے میں بھی آپ لوگ کہنا چاہیں وہ اس کے آپ ہمیں ورڈس اپ میسج کریں گے اور اس طرح سے جس باکس کا سب سے زیادہ کہا جائے گا وہ باکس ہم کھولیں گے تو ایک سے لے کر اٹھالیس تا کی باکسز ہیں یہاں تک جب گیم رہتی ہے تو گیم ہوتی ہے لاکھوں کروڑوں سارفین کے درمیان جتے ہیں بھی پاکستان میں وائل کون یوزر موجود ہیں ان کے درمیان یہ گیم رہتی ہے لیکن یہاں سے جیسے ہی ہم اس کو ڈسکلوز کرتے ہیں ان باکسز میں سے تھری ڈیجٹ کا ایریا کوڈ ہم نکالتے ہیں اور اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ ڈسکلوز کرتے ہیں تو گیم جو ہے شفٹ کر جائے گی صرف اور صرف بیالیس لوگوں کے درمیان اب بیالیس لوگوں کے درمیان گیم کیسے شفٹ کی یہ بھی ایک سوال ہے تو اب آپ نے ٹی وی سکرین پر ایک سپن بورڈ جو ہے وہ دیکھ پائیں گے اس پر موجود ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں بیالیس کوڈ اس پر موجود ہے 0346 0321 0300 0308 اس طرح سے وغیرہ وغیرہ بیالیس کوڈ جو ہیں موجود ہیں دو مراحل میں نکلے گئے جو ڈیجٹس ہیں ساٹھ ڈیجٹس پہلے میں چار دوسرے میں تین اس کو ہم منسلک کریں گے اس کوڈ کے ساتھ اس کو ہم کریں گے سپن سپن کیا جائے گا آپ کے سامنے اور دیکھیں گے آج جو ہے وہ کون سا کوڈ ہمارے سامنے ہوگا تو یوں تین مراحل میں جو موبائل فون نمبر ہے اس کو ہم کریں گے کمپلیٹ اور جیسے ہی نمبر کمپلیٹ ہوگا تو ہماری ٹیم کے جانب سے انہیں کی جائے گی کال تو یہ جو نمبر کمپلیٹ ہوگا یہ جو میکسیمم لیمٹ ہے وہ بیالیس لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ بیالیس لوگوں کے پاس ہی ہو پانچ دس پندرہ اٹھارہ بائیس کچھ بھی کسی بھی ایوریج کسی بھی ریشو میں یہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کے پاس وہ نمبر ایگزیسٹ کرتا ہو لیکن جو میکسیمم لیمٹ ہے وہ بیالیس ہے تین تالیس نہیں ہو سکتا کیونکہ پاکستان میں پانچ موبائل فون کمپنیز ہیں جو کہ آپریٹ کر رہی ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں تو ان کے ٹوٹل بیالیس کورڈ یہاں پر درج ہے بیالیس کے بیالیس کورڈ اس پن بورڈ پر موجود ہیں تو یہ جو اکشریم لیمٹ ہے وہ بیالیس کی ہے اور یہاں پر جب یہ بیالیس نمبر میں سے ہم ایک کوڈ ہمارے پاس سیلیکٹ ہو جائے گا نمبر کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہماری ٹیم کی جانب سے انہیں کی جائے گی کال ان سے ہم کریں گے چٹ چٹ ان سے ہم کریں گے بات اور وہ ہوں گے آج کے ہمارے فائنل نمبر کے لکی وینر اور انہیں ملے گا کوہنو ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہم پر بلکل جیئرور جیت سکیں گے گفٹ ہم پر یہ لاکھوں کروڑوں میں سے نکلے گا صرف ایک موبائل نمبر اور دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے وہ لکی وینر کون سے ہوتے ہیں اور لکی جو نمبر ہے وہ کون سا نکلتا ہے اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا ہمارا یہ پروگرام آخر تک پان سے چھ بجے تک جو ہم لے کر آتے ہیں آپ کے ساتھ اور اسی کے ساتھ اگر ہم اگلے سیگمنٹ کی بات کریں تو وہ سیگمنٹ ہے question and answers کا سوال جوابات کا وہ سیگمنٹ ہوگا اور اس سیگمنٹ میں بھی آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اسی ویڈس ایپ نمبر کے تھروں ہم سے کرنا ہے رابطہ اور دینے ہیں جوابات اور وہ جوابات آپ کو کس طرح سے دینے ہیں میں پوچھوں گے آپ سے ایک سوال جس کے ہوں گے چار آپشنز اور ان چار آپشنز میں سے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کا صحیح آپشن ہے یا صحیح اس کا جواب ہے تو وہ جواب آپ نے بھیج دینا ہے نام اور اڈریس کے ساتھ اگر آپ صرف جواب جلدی میں ایک سائٹمنٹ میں بھیج دیں گے ہمارے ویڈس ایپ نمبر پر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ کا جواب وہ ٹھیک بھی ہوا اور آپ کا نام اور اڈریس ہمارے پاس نہیں آئے گا تو ہم اس کو بالکل کنسیڈر نہیں کریں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی ہے اس کا کہ اس کا جواب کیا ہے اور آپ گفٹ ہیمپر بھی جیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کے لیے آپ کو نام اور صحیح پروپر اڈریس کے ساتھ آپ کو جواب لکھ کے سینڈ کرنا ہوگا اور اس میں جرنل ناللج تو بالکل بیس کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو بات ہوتی ہے وہ ہے آپ کے ٹائمنگ کی کیونکہ ٹائم لیمٹ ہے شورٹج ٹائم ہوتا ہے تھرٹی سیکنڈز کا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے اور جو محدود وقت میں سب سے کم وقت میں ہمارے پاس جس کا جواب اور صحیح جواب اور صحیح پیٹرن کے ساتھ جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں نام اور اڈریس کے ساتھ آپ بھیجیں گے اور جس کا جواب سب سے کم وقت میں ہمیں موصول ہوگا وہی جیت سکے گا گفٹ ہیمپر تو آج کے شو میں بھی ہم پوچھیں گے آپ سے چار سوالات اور چار سوالات کے جواب جن کے ہمیں شیئر ہوں گے تو وہی جیت سکیں گے ہماری سپانسرز کی جانب سے اور سپانسرز کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں سکس بی فورڈ انڈسٹریز گولڈن پر لہسانی فارما اور کوہی نور کی طرف سے آپ کو ملیں گے وہ گفٹ ہیمپر اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں اپنے سیگمنٹ کی تو ہمارے پاس جاہر ہے کہ ٹیلنٹ سیگمنٹ میں آپ کو کرنا ہے اپنا ٹیلنٹ اپنا ہنر ہم تک پہنچانا ہے آپ کو اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسا ہنر ہے یہ ایسا ٹیلنٹ ہے جو دنیا کو دکھانا چاہیے تو وہ بالکل آپ ہم تک پہنچائیں اور ہمیں بھی اگر لگے گا کہ یہ بہت ایک منفرد قسم کا یونیک قسم کا ٹیلنٹ ہے جو کہ دیکھے ہماری آرڈینس اور نہ صرف وہ آرڈینس جو یہاں پر پاکستان میں موجود ہے بلکہ پاکستان کے باہر بھی کوہی نور کی نشریات جہاں جہاں پر جا رہی ہیں وہاں وہاں لوگ اس کو دیکھیں گے اور سراہیں گے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ نے اس ٹیلنٹ کی بنانی ہے ایک ویڈیو اور وہ ویڈیو ہوگی 30 سیکنڈز کی ہے اس سے کم وقت کی 30 سیکنڈز کی limited time ہے آپ کے پاس اتنا سا time ہے کیونکہ ہمارا جو وقت ہے شو کا وہ ذرا کم ہے ایک گھنٹے کا وقت ہے اور بہت سے سیکمنٹ سے ہم نے چلانے ہوتے ہیں سب کو ایڈ کرنا ہوتا ہے اور سب چیزوں کو مینج کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو وقت ہے وہ بلکل کم ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے 30 سیکنڈز کی ایک ویڈیو بنانی ہے اور وہ شیئر کرنی ہے ہمارے اسی ویڈس اپ نمبر پر اور اس کی علاوہ اس میں بھی دھیان رکھنے کہ آپ اپنا نام اور اڈریس جو ہے وہ لازمی شیئر کریں کیونکہ بعض وقت جب ہم کوئی ٹیلنٹ جو ہے وہ اپنا چلاتے بھی ہیں کوئی نور کی سکرین پر چلتا ہے لوگ دیکھتے ہیں سراحتے ہیں لیکن جب آپ کا نام اور اڈریس ہمارے پاس نہیں ہوتا تو وہ ہم شیئر نہیں کر پاتے اپنی آرڈینس سے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ دو یا تین گھنٹے میں ہی لوگ یا دنوں میں بھول جاتے ہیں اس کو یاد نہیں رکھتے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے اس ٹیلنٹ کو نہ صرف سراہیں بلکہ یاد بھی رکھیں تو آپ کو صحیح پیٹرن کے ساتھ نام اور اڈریس کے ساتھ جو اپنا ویڈیو ہے وہ آپ کو شیئر کرنی جائیے تو کیونکہ ہم نے بہت سے دیکھے ہیں جو پیچھے ہمارے پروگرامز میں ایسا ٹیلنٹ آیا ہے جو کہ ہمیں لگا ہے بڑا ہی یونیک قسم کا اور منفرد قسم کا ٹیلنٹ ہے اور وہ ہم اپنی کوہین اور کی سکرین پر چلاتے بھی ہیں لیکن چونکہ نام اور اڈریس نہیں ہوتا تو ہم زیادہ انفرمیشن جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے اس کی وجہ سے لوگ بھول بھی جاتے ہیں اور بعض ہمیں ایسے بھی میسیجز آتے ہیں کہ وہ پوچھ رہو ہوتے ہیں کہ یہ کس شہر سے بلونگ کرتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو جانے تو آپ کو صحیح اڈریس کے ساتھ اپنی وہ ویڈیو شوٹ کر کے ہمیں بھیجنی جائے اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو نہ صرف دیکھیں اپنی سکرین پر بلکہ آپ گفٹ ہیم پر بھی حاصل کریں تو اس کے لیے بھی یہ کام ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ کام کیا ہوگا کہ سکس بی فوڈ انڈسٹریز کی کوئی بھی پروڈکٹ آپ نے پکڑنی ہے مارکٹ میں آپ دھیروں پروڈکٹس دیکھتے ہیں سکس بی فوڈ انڈسٹریز کی ہوتی ہیں ان پروڈکٹ کے ساتھ آپ نے وہ بنانی ہے ویڈیو تو ویڈیو آپ بنائیں گے ان پروڈکٹس کے ساتھ تو اگر وہ ویڈیو آپ کی چلے گی ہماری سکرین پر تو ایک تو لوگ دیکھیں گے ہمارے ویورز جو لاکھوں کروڑوں ویورز ہیں جو دیکھتے ہیں کوہی نو چینل کو وہ نہ صرف آپ کی ویڈیو کو دیکھیں گے بلکہ آپ تک سکس بی فوڈ انڈسٹریز کی طرف سے گفٹ ہم پر بھی جائے گا تو جی یہ تھے ہمارے آج کے سیگمنٹس اور سیگمنٹس کے بعد جی ہاں بلکل اور اس میں بھی آپ لوگ فارٹی سپیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ نے کانٹنٹ جو ہے اس کا ضرور دھیار رکھنا ہے کہ کانٹنٹ پاکستانی ہو تو یہاں پر ابھی ہم آگے پڑھیں گے اور سب سے پہلا اپنا سیگمنٹ شامل کریں گے اور آج دیکھتے ہیں ہمیں کنوں نے اپنی سلپیز بھیجی ہیں تو سلپیز پلے کی جائے جی آج دیکھتے ہیں کہ ہمیں پاس کون کون سی سلپیز موجود ہیں اور یہ ہے جی بچے کی سلپی ہے اور اس طرح سے یہ بچے پکچر ہے مجھے کیوں لگ رہا ہے یہ بچے پکچر ہے یہ بچے پکچر ہے وہ ہوریزنٹلی تھی تو اس طرح سے آپ لوگ بھی اپنی سلپیز لیں لیکن کانڈلی ورٹیکل وے میں نہ لیں تیسوی کے چوتھی جو تصویر ہمارے پاس سلپی شیئر ہوئی ہے یہ ہوریزنٹل وے ہے اور کافی اچھی اور کلیر پچر ہے اس طرح سے آپ لوگ بھی اپنی سلپی لیں یہ بچے نے کافی اچھی ماشاءاللہ سلپی لی ہے تو آپ لوگ بھی اس طرح سے سلپی لے کر کلک کریں اور ہمیں بیچیں اور کانڈلی کوشش کریں کہ ہوریزنٹل وے میں جو ہے وہ سلپی لیں ورٹیکل وے میں سلپی نہ لیں ہوریزنٹل وے میں آپ سلپی لیں گے تو وہ بہت سانی طور پر چل سکتی ہیں اور ہمارے پاس بھی آسانی لی ہم ان کو چڑھا سکتے ہیں تو ہوریزنٹل وے میں سلپی لیں تاکہ کیونکہ ٹی وی سکرین کی جو پروڈیکشن ہے وہ ہوریزنٹل وے میں ہے تو آپ جب ورٹیکل وے میں سلپی لیتے ہیں تو وہ مشکل ہو جاتا ہے اس کو چلانا آپ لیفٹ اور رائٹ کی جو پکسلز ہے اس کو کور اپ کرنے کے لیے تو وہ اس طرح سے نمائیہ نہیں ہو پاتی صحیح سے پروڈیکشن اس کی نہیں ہو پاتی تو کانڈلی جب آپ نیکس ٹائم اپنی سلپی بھیجیں تو اس چیز کا ضرور دھیان رکھیں تو اب ہم بڑھیں گے اس کے بعد اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب اور دوسرے سیگمنٹ جیسے جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا ہے وہ ہے جی سوالات و جوابات کا اور اب ہم کریں گے آپ سے سوال اور آپ کو دیں گے اس کی چار آپشنز اور آپ نے دینا ہے اس کا صحیح جواب نمبر آپ کی ڈیوی سکین پر موجود ہے 0313436888 اور 30 سیکنڈ کا وقت ہوگا آپ کے پاس اور آپ نے دینا ہے اس کا صحیح جواب اور صحیح فارمیٹ کو فالو کیجئے گا جو کہ ہے آپ کا نام آپ کا اڈریس اور پھر جو صحیح اپشن ہے یا صحیح جواب ہے تو آج کا پہلا سوال میں آپ سے کرنے چاہ رہا ہوں اور آج کا پہلا سوال ہے جی قرآن مجید میں کل کتنی صورتیں ہیں جی ہیں قرآن مجید میں کل ٹوٹل تدات صورتیں کتنی ہیں پہلی اپشن ہے 86 86 دوسری اپشن ہے 99 99 تیسری اپشن ہے 107 107 چوتھی اور لاسٹ اپشن ہے 114 114 تو آپ نے بتانا ہے کہ کونسی اپشن صحیح ہے چار اپشن ہیں 86 99 107 اور 114 114 اور 6 میری فونڈ ایڈیسٹیز کی جانب سے سپانشنر یہ سوال ہے آپ کا بند بھی سٹارٹ ہو چکا ہے اور اتنا مشکل سوال بھی نہیں ہے آسان سا سوال ہے اور جلدی جلدی کھیجیے اس کا صحیح جواب ہمیں بھیجیے اور کم سے کم وقت میں اس کا آپ نے صحیح جواب دینا ہے اور اگر آپ کسی ہلپی مٹیریل کی کوشش کریں گے یا ہلپی مٹیریل یوز کرنے کی ٹرائے کریں گے تو اتنی دیر میں جو ہے کوئی اس کا صحیح جواب جلدی سے جلدی وقت میں دے لے گا تو آپ کو بھی وقت بھی بہت کم رہ چکا آخری چار سیکنڈ ہے تو آج ہم دیکھیں گے اس کا صحیح جواب ہمیں کنوں نے اور کہاں سے بھیجائے اور وقت بھی ختم ہو چکا ہے تو سوال تھا جی قرآن مجید میں کل کتنی صورتیں ہیں تو اس کا صحیح جواب جو کہ میں آقل تاتا چلو اس کا صحیح جواب ہے جی ایک سو چودہ جی ہاں ایک سو چودہ صورتیں ہیں قرآن مجید میں اور جن میں ایٹی سکس مکی صورتیں ہیں اور اٹھائیس جو ہیں مدنی صورتیں ہیں اور سکس بی فوڈ انڈسٹریز کی جانب سے سپانسر یہ سوال تھا اور آپ نے دینا تھا اس کا ہمیں صحیح جواب اور دیکھیں گے کہ آج اس کا صحیح جواب کنوں نے اور کہاں سے دیا ہے اور جیتا ہے سکس بی فوڈ انڈسٹریز کی جانب سے گفٹ ہے پر تو اسی طرح سے دیری بیسیز پر ہم آپ سے سوالات کرتے ہیں جنرل نالج بیسیز سوالات ہوتے ہیں اور پاک سٹریز اسلامیات جتا بھی نالج ہے اور بکس بکس میٹیریل ہے اس کے علاوہ یونیورسل جو نالج ہے اس کے مطابق ہم لوگ آپ سے دیری بیسیز پر سوالات کرتے ہیں جنرل نالج بیسیز تو آپ لوگ اگر جنرل نالج بہت اچھا ہے اور اس پر آپ ضرور اس سیگمنٹ میں پارٹیسپیٹ کریں اور آپ لوگ کے جو میسیجز آتے ہیں آپ لوگ کافی پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کے بہت سے میسیجز بھی ہمیں محصول ہوتے ہیں لیکن جو ٹائم ہوتا ہے تیس سیکنڈ کے اندر اندر جس نے کم سے کم وقت میں صحیح فارمیٹ کو فولو کر کے جو جواب دیا ہوتا ہے وہ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے بہت سے میسیجز ہمیں یہ آتے ہیں کہ جی میں نے بھی جواب دیا تھا میرا جواب کنسیڈر نہیں ہوا اور میں نے تو بہت جلدی جواب دیا تھا اچھا سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بے شک بہت جلدی جواب دیتے ہیں بے شک آپ نے بہت ہی جلدی صحیح فارمیٹ کو فولو کرتے ہوئے آپ نے جواب دیا ہے لیکن کمیونکیشن ایرر جس کو آپ کہلیتے ہیں جیسے کہ کبھی آپ کال کرتے ہیں تو کال ڈراب ہو رہی ہوتی ہے اور صحیح آواز نہیں جاری ہوتی تو اسی طرح سے آپ کا شاید بلکل بجا ہوں آپ بلکل صحیح ہوں آپ نے کم سے کم وقت میں صحیح جواب دیا ہو لیکن کمیونکیشن کا ایشو ہو سکتا ہے اور انٹرنیٹ کا ایشو ہو سکتا ہے تو جواب جیسے ہی ہمیں پہنچتا ہے تو اتنی دیتا دیر ہو جاتی ہے لیکن جو بھی جواب ہمارے پاس جلدی سے جلدی آتا ہے موسیقی کنسیدر کرتے ہوئے آپ کو جواب اس کا دیتے ہیں اور اسی کا بتاتے ہیں کہ کس نے ہاں صحیح جواب دیا ایک سو چودہ اس کا صحیح جواب تھا سکری فورڈ انڈرسٹریز کی جانب سے آپ نے جیتا ہے گفٹ ٹیمپر تو اب ہم بڑھیں گے اپنے دوسرے سوال کی جانب تو جن لوگوں نے پہلے ٹرائے کی اور ان کا جواب نہیں پہنچ پایا یا نہیں کنسیدر ہو سکا تو ان کے لیے ابھی بھی تین آپشنز ہیں تین سوالات باقی ہیں تو آپ نے ڈیسپوائنٹ نہیں ہونا دل چھوٹا نہیں کرنا تو ابھی بھی تین سوالات باقی ہیں اور اب میں سے دوسرا جو سوال ہے وہ کرنے جا رہا ہوں تو آپ نے دینا اب اس کا جواب تو دوسرا سوال ہے جی دنیا کی سب سے قیمتی دھات کونسی ہے جی ہاں دنیا کی سب سے قیمتی جو دھات ہے وہ کونسی ہے چار اپشن ہے سب سے پہلی اپشن ہے پلاٹینیم دوسری اپشن ہے سونا تیسری اپشن ہے آرڈیم اور چوتھی اپشن ہے اوسمیم چار اپشن سے اور آپ نے دینا ہے اب ہمیں صحیح جواب تو سکس بی فورڈ انڈیسٹیسی جانب سے سپانسر سوال ہے اور وقت آپ کا سٹارٹ ہو چکا ہے تیس سیکنڈ کا وقت ہے جلدی جلدی کیجئے صحیح جواب ہمیں بتا دیجئے اور بتائیے کہ جی سب سے جو ان میں قیمتی دھات ہے وہ کونسی ہے سونا آرڈیم اوسمیم یا پھر پاتینیم چار اپشنز ہیں آپ کے پاس اور اگر آپ نے جلدی سے جواب بینے تو آپ صرف اور صرف اے بی سی ڈی لکھ کر بھی بیج سکتے ہیں لیکن اے بی سی ڈی کے ساتھ آپ نے صحیح جو فورمڈ ہے وہ ضرور فالو کرنا ہے خالی اے بی سی ڈی لکھ کر نہیں بیجنا آپ نے وقت بھی ختم ہو چکا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ خالی اے بی سی ڈی نہیں لکھنا آپ نے اپنا نام اور اڈریس بھی لکھ کر بھیجنا ہے تو وقت ختم ہو گیا ہماری ٹیم کی جانب سے چیک کیا جا رہا ہے کہ اس کا صحیح جواب کم سے کم وقت میں کس نے دیا ہوگا تو تیر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلو جو اس کا صحیح جواب ہے تو جی اس کا صحیح جواب ہے پلاتینیم جی ہاں سونا نہیں نہ ہی ڈائممنڈ اور نہ ہی کوئی اور آرڈیم بھی نہیں پلاتینیم لیٹل سیلور پلاتینیوں سے یہ اٹرڈیوز ہوا تھا آخذ ہوا تھا اور یہ اس کا صحیح جواب ہے پلاتینیم اور سکس بھی فورڈ انڈرسٹیوز کی جانب سے سپانسر یہ سوال ہے تو دیکھیں گے کہ کس کو اس کے بارے میں علم ہے مجھے لگتا ہے امیر زیادہ خواتین کو اس کے بارے میں علم ہوگا انہیں نے بھیجی ہوں گے زیادہ ہمیں لیکن خواتین میں آئی تنگ جو خواتین ہے وہ شاید سونے کی طرف ہی زیادہ ان کو ہوگا سہی جواب دیا ہوگا لیکن مجھے لگتا تھا کہ ڈائیمنڈ اور مجھے آج پھر تا چلا ہے کہ پلاتینیم ہے ڈائیمنڈ تو آئی تنگ فائیو ٹو سکس نمبر پر جا کر آتا ہے لیکن سب سے پہلے آپشن میں جو ہے وہ پلاتینیم تو جانے گے اس کا صحیح جواب کس نے دیا جی ہمیں عابد بلوش شاہب جی ویہاڑی سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے دیا ہے صحیح جواب صحیح جواب صحیح فارمیٹ کو فولو کرتے ہوئے تو ابھی بھی دو سولات جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں جی ہاں دو سولات ابھی بھی پینڈنگ ہیں اور آپ لوگ ہمارے صاحب موجود رہے ہیں کیونکہ اور ابھی بھی آپ لوگ کے پاس اوپشن ہے کہ جیسے ہی ہم آپ سے سوال کریں گے تو آپ نے اپنا ذرا ریلیکس کریں چائے شاہ پیئیں پانی شاہ نہیں پیئیں اور اپنا جو جنرل نالج ہے اسے آپ کریں ریوائز اور ریوائیو کریں تاکہ جیسے ہی ہم آپ سے سوال کریں گے ایک چھوٹی سی بریک لگائیں گے اس سیگمنٹ کو ابھی بڑھیں گے ہم دوسرے سیگمنٹ کی جانے اور پھر آپ سے کریں گے دوبارہ سے سوالات بلکل جی اور دوسرا سیگمنٹ ہم اپنا سرارٹ کرتے ہیں وہ بھی سیلفی سیگمنٹ ہے پہلے بھی ہم نے اپنے شو میں سیلفیس چلائیں ہیں اور اب چلے گی سیلفی گولڈن پرل کی پروڈکٹ کے ساتھ اور وہ سیلفی بھی چلے گی اور ان کو ایک گفت ہم پر بھی ملے گا گولڈن پرل کی طرف سے تو دیکھتے ہیں جی اور سیلفی جلائی جائے تو یہ ہے جی گولڈن پرل سیلفی کانٹیسٹ کے وینر کاشف ساہب ہے جی لے کر پوچھے اچھا آئیے انہوں نے جو پروڈکٹ اس وقت انہوں نے شو کی ہے اس پر من بھی لکھا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ آج پہلی دفیسی پروڈکٹ ہے یہ پروڈکٹ فرسٹ پر آئی ہے تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان لوگوں کو ہو کہ شاید یہ ان کی جو جتنا میٹیریل ہے وہ سر خواتین کے لیے لیڈیز کے لیے تو ایسا بالکو بھی نہیں ہے جنٹس کے لیے بوائز کے لیے بھی بہت ساری رینج ہے جیسے کہ آج آپ نے دیکھا کہ من کی بھی پروڈکٹس ہے تو اسی طرح سے آپ لوگوں کے لیے فیس واش ہے سکین گلوئنگ ہے وائٹننگ ہے کلنزنگ لوشن ہے تو یہ مجھے لگتا ہے خواتین دونوں ہی یوز کرتے ہیں ہر ایک کی ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہیں تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے سلفی لیں اور ایک پروڈکٹ کے ساتھ کسی بھی پروڈکٹ کے ساتھ آپ لوگ سلفی لیں اور ہمارے سے شیئر کریں اور آپ لوگ بھی جیت سکتے ہیں جو گولڈن پرل کی جانب سے گیٹ ٹیمپر تو وہ بہت آسان ہے ایک آپ نے سلفی لینی ہے جو کہ آپ ڈیلی بیسز پر سلفی لیتے ہیں تو ایک پروڈکٹ کے ساتھ سلفی لیں اور ہمیں بھیجیں لیکن اس سیگمنٹ میں جو بچے ہیں وہ کارنلی اس سیگمنٹ سے دور ہیں کیونکہ بچوں کی جو ہے وہ سلفی گولڈن پرل کی کسی بھی پروڈکٹ کے ساتھ وہ کنسیڈر نہیں کی جائے گی وہ بچوں کی پکچرز لیتے ہیں ٹی وی سکرین کے ساتھ تو وہ بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں لیکن جو یہاں پر ہے گولڈن پرل کے ساتھ آپ بچے جو ہیں وہ بلکل بھی کنسیڈربل نہیں ہے تو اس طرح سے آپ لوگ بھی اپنی سلفیز لیں اور یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا ٹیلنٹ سیگمنٹ کا تو ٹیلنٹ سیگمنٹ بھی ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ڈیلی بیسز پر آپ لوگ ہمیں اپنی ویڈیوز بھیج سکتے ہی ہیں لیکن اس میں کوئی ٹیلنٹ ہو انویٹیو ٹیلنٹ ہو کوئی نیا ہو جو کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہے اور اس میں بھی آپ کے بعد جیتنے کا موقع ہوگا ایک لوگ آپ کے ٹیلنٹ کی پروجیکشن بھی ہوگی ایک ٹی وی چینل آپ کو تیس سیکنڈ کے لیے اپنی سکرین دے رہا ہے تو آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ایک طرح سے پرموٹ ہوگا اور ہم لوگ اس کو پرموٹ کریں گے دکھائیں گی لیکن آپ نے اپنا نام اور اڈریس بھی ہمیں بتانا ہے اور اس میں اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ آپ کو انام ملے تو انام ضرور جیتنے کے لیے آپ لوگ اس میں بھی ایک ایڈیشن کر سکتے ہیں کہ آپ سکس بی فوڈ انڈریسز کی کوئی بھی پروڈکٹ ہے اپنی ویڈیو جب آپ بنا رہے ہو تیس سیکنڈ کی تو وہ آپ پروڈکٹ اس ویڈیو میں رکھ سکتے ہیں اس کے اندر اس کی پکچرائزیشن لاز سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو سکس بی فوڈ انڈریسز کی جالب سے بھی گیف ٹیم پر حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا بلکل امیر اور اب ہم جس سیگمنٹ کو ہم نے لگائی تھی بریک ہم اسی سیگمنٹ سے کرتے ہیں دوبارہ سے آغاز اپنا اور ابھی بھی آپ کے پاس دو کوئیسٹنز ہیں چار کوئیسٹنز ہوتے ہیں ایک ہمارے شو میں دو پوچھے جا چکے ہیں اور دو ابھی بھی باقی ہیں تو میں آج آپ سے آپ کا تیسرا سوال پوچھتی ہوں جو کہ ہے لاسانی فارما کی طرف سے اور آپ کا تیسرا سوال آپ کی ٹی وی سکرینز پر بھی آئے گا اور میں پوچھنے جا رہی ہوں 3G ٹیکنالوجی کس ملک نے مطارف کروائی اور آپ کے آپشنز ہیں امریکہ چین جاپان یا پھر جنوبی کوریا چار آپشنز ہیں آپ کے پاس اور آپ کی ٹی وی سکرینز پر بھی ہے سوال اور آپ کی ٹی وی سکرینز پر ایک ویٹس ایپ نمبر بھی ہے جس پر آپ نے دینا ہے ان سوالوں میں سے ان آپشنز میں سے جو صحیح آپشن ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے اس کا اپنے جواب دینا ہے اور صحیح پیٹرن کو فالو کرنا ہے صحیح پیٹرن کیا ہے آپ کو ہم بارہاں بتا چکے ہیں دوبارہ سے بتاتے ہیں کہ نام اور اڈریس کے ساتھ آپ نے اپنا جواب لکھنا ہے کیونکہ اگر نام اور اڈریس ہمارے پاس نہیں آتا تو ہم اس کو کنسیڈر نہیں کرتے اور ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے آپ کے پاس 30 سیکنڈز کا ٹائم تھا جو کہ ختم ہو چکا ہے اور سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا صحیح جواب بتاتی ہوں تو 3G ٹیکنالوجی جو سب سے پہلے متعارف کروائی تھی وہ جاپان نے کروائی تھی تو جاپان جو ہے وہ اس کا بالکل صحیح جواب ہے اور وہ لوگ جنہوں نے جاپان اس کا جواب دیا ہوگا وہ تو جیتیں گے ہمارا لہسانی فارما کی طرف سے گفٹ ہیم پر اور دیکھتے ہیں کہ ونر کون ہے جنہوں نے سب سے کم وقت میں اس کا جواب دیا ہے اور صحیح پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے دیا ہے تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ دیا ہے مظفرگر سے آیا ہے شمروز ہے ان کا نام بہت بہت مبارک ہو آپ کو آپ نے بہت کم وقت میں اور سب سے کم وقت میں ان کا جواب آیا ہے تو یہاں پر ہم پھر اس کو بریک لگاتے ہیں اور وہ حضرات جنہوں نے کوشش کی اور کامیاب نہیں ہو سکے وہ دوبارہ سے کوشش کریں گے آخری سوال کی طرف بھی ہم جائیں گے لیکن اب جو ہے ہم شامل کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ جو کہ ایک منفرد سا اور مزے کا سیگمنٹ ہے ہمارا لکی نمبر سیگمنٹ تو اس کی طرف بڑھتے ہیں ہم بڑھتے ہیں ہنجری اور لکی نمبر کی جانب اور جیسا کہ ہمارا لکی نمبر فائنل نمبر یہ سیگمنٹ ہے اور دیکھیں گے آپ فضاء ادھر آجے اور اس کو ہم بقیادہ طور پر سٹارٹ کریں گے اس کے بارے میں میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارا یہ سیگمنٹ ہے فائنل نمبر سیگمنٹ ہے جس میں ہم ایک فائنل نمبر ایک نمبر جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے اور نمبر ہم تین مراحل میں کمپلیٹ کریں گے تو سب سے پہلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ مرحلہ کیسے ہے تو کمپیوٹرائی شفلنگ سٹارٹ کی جائے جی کمپیوٹرائی شفلنگ کے ذریعے کسی بھی موبائل فون کے آخری چار جو ڈیجڈ ہیں وہ اب سلیکٹ ہوں گے دیکھتے ہیں شفلنگ میں ہمارے پاس کون سے ڈیجڈ آتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر جو ہمارے پاس آیا ہے وہ ہے جی سیمن تو سیمن ہمارے پاس آ چکا ہے تو جن کے پاس سیمن ہے لیکن اگلے جو نمبر ہیں وہ بھی آگے پاس ہونے ضروری ہیں تو ڈبل سیمن اس وقت ہمارے پاس موجود ہے تو ابھی تک جن کے موبائل فون کے انڈ پر ڈبل سیمن آتا ہے وہ اس گیم میں شامل ہیں اور تیسرا ڈیجڈ ہمارے پاس آ چکا ہے جی فائی ڈبل سیمن اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اور اب ہم صرف اور صرف دوری پر تھے ایک ڈیجٹ کی اور وہ بھی ہمارے پاس کمپلیٹ ہو چکا ہے اور نمبر بن چکا ہے جی ٹو فائیب ڈبل سیون جی ہاں ٹو فائیب ڈبل سیون کپیٹر ہے شفلنگ کے ذریعے پہلے مرلے میں ہمارے پاس جو نمبر کمپلیٹ ہو ہے وہ ہے ٹو فائیب ڈبل سیون تو بہت سے لوگوں کے پاس یہ نمبر ہوگا اور وہ اس گیم میں شامل ہیں اور کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ شاید پروگرام دیکھ رہے ہوں اور کوئی اپنی ڈیلی بیسز کی روٹین لائف میں مصروف ہوں تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ ان سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں تو اس طرح سے جو پہلا مرلہ تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا کپیٹر ہے شفلنگ کی گئی اور یہ جو چار ڈیجٹ اس وقت آپ کی ٹی وی سکرین پر موجود ہیں آپ کے سامنے یہ موجود ہے ٹو فائیب ڈبل سیون ہمارے پاس آ چکے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے مرلے کی جانب اور دوسرا مرلہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سے لے کر اٹھالیس تک باکسز ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں اور ان باکسز کے بارے میں آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے کہ کون سا باکس جو ہے وہ کھولا جائے ایک سے اٹھالیس تک یہ باکسز ہیں اور ان میں ملٹیپل آپشنز ہیں تھری ڈیجٹ کا ایریا کوڈ ہر باکس کے اندر موجود ہے آپ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ آج کون سا باکس کھولا جائے نمبر آپ کی ٹی وی سین پر موجود ہے اس پر میسج کیجئے اپنا فریورٹ نمبر لکی نمبر کسی بھی باکس کا آپ لوگ ہمیں بتا سکتے ہیں اور وہ باکس آج ہم کھولیں گے بلکل جی اور آپ کے پاس اپشنز ہیں ایک سے لے کر اٹھالیس تک اپشنز ہیں آپ کے پاس اور کوئی بھی نمبر رینڈم لی کوئی بھی آپ نے بتانا ہے ایک دو تین چار یا کوئی بھی اگر آپ کا فریورٹ نمبر ہے تو وہ آپ نے بتانا ہے کہ کون سا نمبر ہے جو آج ہم کھولیں گے اور جس کی سجیشنز ہمیں سب سے زیادہ آئیں گی وہ ہی ہم ڈبا آج کھولیں گے اور روزانہ کے بنیاد پر بھی ہم وہی ڈبا کھولتے ہیں جن کی سجیشنز ہمیں بہت زیادہ آتی ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ ہم نے کون سا ڈبا کھولنا ہے تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ آپ کریں ہمارے ساتھ پارٹسپیٹ چار ڈجٹس جو ایک فون نمبر کے لاس فور ڈجٹس ہوتے ہیں وہ تو ہم نے نکال لیں اپنی کمپیوٹر آئیز شفلنگ سے لیکن جو باقی کا تین ڈجٹس ہیں ایریا کوٹ ہے وہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بتانا ہے کہ وہ ایریا کوٹ کیا ہوگا اور اس کے بارے میں دیں گے آپ ہمیں وہ والی سجیشنز تو جو ویٹس اپ نمبر ہماری ٹی وی سکرینز پر آ رہا ہے اس ویٹس اپ نمبر پر آپ نے بتانا ہے کہ کون سا ڈبا کھولا جائے اور لازمی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسا ڈبا بتانا ہے کہ کوئی اس میں راکٹ سائنس ہے کہ پتہ نہیں کون سا ڈبا ہے جو کھولا جائے نہیں جی جو آپ کو اچھا لگتے ہیں کوئی بھی جو آپ کا فیورٹ نمبر ہے آپ کی برد دے ہے آپ کی انیورسٹی کچھ بھی ہے تو آپ اس کے بارے میں بتائیں گے تو آپ بتائیں گے کہ یہ ڈبا ہے اور اس کو کھولا جائے تو بالکل ہم اس ڈبے کو کھولیں گے تو آپ بتائیں زیادہ سے زیادہ جو ہمیں سیجیشنز آئیں گی وہ ہم ڈبا کھولیں گے امیر تو آج آپ بتائیں گے امیر کہ ہم کون سا ڈبے کے ساتھ جائیں گے تو ایک سے لیکن 18 ساک باکسز اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اچھا میں بتاؤں گا تو میں نے فہیم کو بتایا تو فہیم کو میں نے بتاتے وقت کہہ دیا کہ مجھے نا وائبز آ رہی ہیں اچھا وہ وائبز مجھے آتی ہیں وہ فہیم نے کل مجھے بتایا کہ یہ وائبز تو فضا کو آتی ہیں تو آپ کو کیسے وائبز آنے ہیں کہ تو آپ فضا کے ساتھ زیادہ زیادہ شو کریں تو آپ کو بھی وائبز آنے لگ سکتے ہیں تو میں آج وائبز کا ورڈ یوز نہیں کروں گا تو جو مجھے آج آج آئیڈیا کل تو میں نے جسے رو کا کا تھا اس میں سے پتہ نہیں آیا تھا اچھا آج آپ پہ ایک رو نہیں بتائیں گے آپ پہ ایک ڈبا بتائیں گے ایک باکس بتائیں گے بلکل جی کم سے کم تو آج میں جانا چاہوں گا سکس کے ساتھ آپ کے فیورٹ نمبر کے ساتھ اچھا میں بھی اسی آج طبے کے ساتھ جاری تھی کیونکہ مجھے سکس کی وائبز آ رہی تھے اچھا آپ کو سکس کی وائبز آ رہی تھے دلکل جی تو دیکھنے پھر آج ہماری وائبز کے ساتھ آدینس کی وائبز جو ہیں وہ میچ کرتی ہیں اچھا آپ کو مشہ وائب اپنے ہی فیورٹ نمبر کی آتی ہے کوئی اور وائب نہیں آتی نہیں کبھی آتی ہیں لیکن وہ نکلتا ہی نہیں ہے تو پھر میں کہتے ہوں کہ اپنے فیورٹ نمبر کے ساتھ ہی جاتے ہیں نہیں بھی نکلے گا چلو اپنا تو فیورٹ ہوگا دل کو اتنی سی تسلیح ہو جاتی ہے بلکل تو دیکھتے ہیں کہ آپ ہمیں کون سا نمبر بتاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ سکس آ جائے گا زیادہ جو سجیشنز آئیں گی وہ سکس کی آئیں گی تو دیکھتے ہیں امیر لیکن بلکل جی سکس جیسا کہ بتایا گیا سکس آ گیا سکس آ گیا لیکن اس کے ساتھ ایک اور ڈیجٹ بھی ہے تو خالی سکس نہیں آیا انہوں نے ایڈیشن کیا ہے سکس کے ساتھ جس کا سب سے زیادہ بتایا گیا وہ ہے جی سکس ٹی نمبر سکس ٹین تو سکس انہوں نے ایڈ کر دیا یعنی کہ آپ اپنی مرضی بھی کر لی اور ہمارا بھی دل رکھتے ہیں تو سکس ٹین نمبر کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سکس ٹین میں ہمارے پاس کیا نمبر موجود ہے تو یہ نمبر اس وقت میرے پاس موجود ہے اور یہ میرے پاس آ چکا ہے اور اس کو ہم ابھی آپ کے ساتھ جیسے ہی کریں گے تو گیم جو ہے وہ شفٹ کر جائے گی صرف اور صرف بیالیس لوگوں کے درمیان میں تو ابھی تک جو گیم ہے وہ ہے لاکھوں کروڑوں سارفین کے درمیان لیکن جیسے ہی اس کو آپ کے ساتھ میں ڈسکلوز کروں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور سکرین پر جو ایسے آپ کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے گا تو گیم جو ہے اٹومیٹکلی شفٹ کر جائے گی صرف اور صرف بیالیس لوگوں کے درمیان جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک پانچ موبائل فون کمپریز ہیں اور ان کے بیالیس کوڈ جو ہیں وہ پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں تو اب ہمارے پاس نمبر جو ابھی سب سے پہلے مرحلے میں آیا وہ تھا 2577 اور اب میں اس کو ڈسکلوز کرتا ہوں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہ کیا نمبر ہوتا ہے تو نمبر ہے جی 249 جی ہاں 2492577 یہ نمبر اس وقت ہمارے پاس کمپلیٹ ہوا ہے 2492577 تو دو مراحل میں اب یہ جو گیم ہے لاکھوں کروڑوں سارفین سے نکل کر جا چکی ہے صرف اور صرف بیالیس لوگوں کے درمیان جی ہاں بیالیس لوگوں کے درمیان یہ گیم اب جا چکی ہے اور دیکھیں گے آج کے بیالیس جو وہ لوگ ہیں وہ کون سے کن کے ساتھ یہ گیم جو ہے وہ رکے گی کن کے ساتھ جو ہے یہ سپن بورڈ کہاں پر بریک لگائے گا اور ہم ان سے کریں گے رابطہ کوہنو ٹی وی کی جانب سے انہیں ملے گا گفت ہے تو فیضہ بڑھتے ہیں بلکل جی نمبر تو ایک اچھا نکل آیا ہے امیر اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوڈ بھی اچھا نکلتا ہے یا نہیں نکلتا تو لڈسی جی یہ اور یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیالیس جو ہیں وہ کوڈ ہمارے پاس اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور ان میں جو ہے ایک کوڈ ازار کشمیر کا بھی ہے بلکل تو اس کے بارے میں اگر آپ نے نروس بلکل بھی نہیں ہونا تو کنفیوز نہیں ہونا کہ وہ کوڈ کہاں پہ لیکن وہ اس ٹائم گم گیا لیکن ہم کنفیوز ہوگے کہ وہ کوڈ گیا کہاں پہ تو خیر جب ہم اس کو سوئنگ کریں گے تو نظر آ جائے گا تو دیکھیں گے جی تو ازار کشمیر چلا گیا ازار کشمیر بہت دور ہے آئیے رہ آئے رہ آئے کر بلکل قریب تھا تو یہ ہے جی وہ کوڈ زیرو جی ڈبل فائف اور جس کے بارے میں آپ بھی بلکل بھی کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ کوڈ کہاں سے آ گیا تو یہ ازار کشمیر کا کوڈ ہے تو اب ہم سوئنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کا جو کوڈ ہے وہ کیا ہوتا ہے نمبر آلڈی مرے پاس موجود ہے ڈبل فور نائن ٹو فائف ڈبل سیون تو یہ نمبر اس وقت مرے پاس موجود ہے نمبر آ چکا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ سپن بورڈ کیا فیصلہ کرتا ہے اور یہ واپس زونگ پر زونگ پر آج ہے جی زیرو تھری ون فور تو نمبر اس وقت ہمارا جو کمپیٹ ہوا ہے وہ ہے جی زیرو تھری ون فور ڈبل فور نائن ٹو فائف ڈبل سیمن جی ہاں ڈبل فور نائن ٹو فائف ڈبل سیمن زیرو تھری ون فور زونگ کا یہ کوڈ ہے اور ہماری ٹیم کی جانب سے ٹرائی کی جائے گی ان سے رابطہ کرنے کی اور دیکھیں گے کہ ہمارا جب ان سے رابطہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا تو وقت بھی بہت کم ہے تو ہم نے کوشش کرنی کہ جیسے ہی ہمارا ان سے رابطہ ہو ان سے ہم چٹرٹ کریں اور ساتھ ہی ان کے گفٹ ایمپر کا انہیں بتایا جائے اور ابھی بھی کیونکہ ایک سوال جو پینڈنگ ہے تو یہ نمبر ابھی تک بیزی جا رہا ہے تو کشش ریر اور ٹرائی کی جائے گی لیکن زیادہ دیر ہم بالکل بھی ٹرائی نہیں کر سکے کیونکہ ہم نے جو ہے وہ گفٹ دینا ہے تو ابھی بھی ایک سوال پینڈنگ ہے تو جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ مزید سوالات ایڈ کیے جائے تو سٹل میں اس کے بارے میں بھائی بھائی کرتا ہوں تو نمبر جو ہے بیزی جا رہا ہے اب ہم شفٹ کریں گے آگے تو دیکھتے ہیں کہ جی اب جو ہے نمبر وہ کوڈ کیا ہوتا ہے تو سوال ایک ہمارا جو پینڈنگ ہے تو یہاں بھی میں بتا رہا چاہوں گا ان لوگوں کو جو ہمیں ڈیلی بیزی پر میسیجز کرتے ہیں کہ جی مزید سوالات ایڈ کیے جائیں تو اب آپ نے دیکھا کہ ایک سوال بھی ہمارا پینڈنگ موجود ہے تو اس طرح سے ٹائم ہے جس کے لیے ایشو ہوتا ہے تو اور یہ رکا ہے پھر وارد وارد پہ اوکے جی تو وارد جی 0-3-2-4 اس وقت آ چکا ہے 0-3-2-4 9-2-5 7 0-3-2-4 9-2-5 7 یہ نمبر اس وقت ہمارے پاس کمپلیٹ ہوئے اور ہمارے ٹیم کی جانب سے لیکن یہ نمبر ویلٹ نہیں ہے تو ہم دوبارہ سے کوشش کریں گے اور اس طفعہ کوشش کرتی ہوں چلو جی آپ ٹریک ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا ریزلٹ آتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے اور ان سے ہماری بات ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جو نمبر نکلتا ہے ہمارے تنی کوشش کے بعد اور یہ آیا ہے ابھی نہیں آیا واپس چلا گیا اوکے جی تو یو فون آ چکا ہے 0-3-3-5 0-3-3-5 اچھا آج میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں کہ آپ کو کیا لگ رہے گی اچھا میں یو فون پہ جانا تھا اور وہ آ چکا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ان سے بعد بھی ہو جائے 0-3-3-5 9-2-5 7 تو یہ لیکن یہ نمبر بھی بانتا ہے تو ہم دوبارہ سے ٹرائے کریں گے تو آج کے ہم لاس ٹرائے کریں گے اور دیکھتے ہیں جی اب لاس ٹرائے میں کیا نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے تو آج کی لاس ٹرائے ہے جی لیٹس سی جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور اگر کسی کا نمبر یہ کمپلیٹ ہے 0-4-9-2 5 7 تو اپنے لیے بھرپور دعا کریں کہ آپ کا جو ہے وہ کوٹ بھی اٹیچ ہو جائے لیکن آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ اور یہ رکھ کیا ہے وارد وارد کا جی یہ نمبر اس پر آ چکا ہے 0-3-2-0 ڈبل فور 9-2 5 ڈبل سیون تو یہ آج کی ہماری لاس ٹرائے تھی تو فیضہ آزیں اور جی یہ ہماری آج کی لاس ٹرائے تھی اور نمبر ہمارے پاس آ چکا ہے 0-3-2-0 ڈبل فور 925 ڈبل سیون تو ہماری ٹیم کی جانب سے ٹرائے کی جائے گی ان سے رابطہ کرنے کی اتنی دیر میں ہم کریں گے آپ سے آج کا آخری سوال تو آج کا آخری سوال جو لوگ پہلے سے ریڈی بیٹھے تھے آپ لوگ نے دینا ہے ہمیں آج کے آخری سوال کا جواب تو جنہوں نے پہلے ٹرائے کی لیکن ان کا جواب نہیں موصول ہو سکا یا نہیں کریکٹ ہو سکا تو یہ آپ کے لئے آج کے دن میں لاسٹ آپشن ہے تو اب آپ سے کریں گی فیضہ آج کا آخری سوال اپنا جنرل نالیج روائز کر لیں روائیو کر لیں اور جیسا ہی آپ سے سوال کیا جائے نمبر آپ کی ٹی وی سکیم پر موجود ہے 0-3-1-3-4-3-6-8-8-8 آپ لوگ نے بتانا ہے ہمیں اس کا صحیح جواب یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی آپشنز جو ہیں اگر آپ کو لگے کہ بہت زیادہ ہیں رائٹنگ میں آپ کو مشکل ہے تو آپ اے بی سی ڈی میں سے بھی بتا سکتے ہیں فیضہ آج کا آخری سوال بلکل جی اور آج کا جو آخری سوال ہے وہ گولڈن پرل کی طرف سے ہے اور آپ کی ٹی وی سکرینز پر آ رہا ہے اور میں پوچھتی ہوں آج کا آخری سوال جی اردو کے پہلے نوول نگار کا نام کیا ہے اور آپ کے آپشنز ہیں خاجہ حسن عظامی ڈیپٹی نظیر احمد علامہ راشد الخیری یا پھر سادت حسن منٹو چار آپشنز ہیں اور آپ کو یہ نام تھوڑے سے لمبے لگ رہے ہوں گے تو آپ کو اس پہ اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی یا لکھنے کی یا ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹائم آپ کا سٹارٹ ہو چکا ہے نام لکھنا ہے اڈریس لکھنا ہے اے بی سی اور ڈی میں بریکٹ میں آپ لکھنے ہیں اے بی یا سی ڈی کوئی بھی الفہ بیٹ لکھ دیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح اس کا جواب ہے اور آپ کا وہ آنسر صحیح ہوگا صحیح پیٹرن کے ساتھ اور صحیح وقت میں ہم تک پہنچے گا تو آپ جیت سکیں گے گولڈن پل کی طرف سے گفٹ ہم پر یہاں ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے سوال تھا آپ کا اردو کے پہلے ناول نگار کا نام آپ نے ہمیں بتانا تھا چار آپشنز تھی خواجہ حسن نظامی ڈیپٹی نظیر احمد علامہ راشد الخیری یا پھر سادت حسن منٹو اور گولڈن پل کی جانب سے سپانسر یہ سوال تھا سب سے پہلے انفیضہ سے جانیں گے اس کا صحیح جواب کیا ہے بلکل جی تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے ڈیپٹی نظیر احمد یہ اس کا صحیح جواب ہے اردو کے پہلی ناول نگار کا نام آپ کے سامنے آ چکے اور آپ نے دیا ہوگا اس کے بہت سے لوگوں نے اس کا جواب دیا ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ سرگودہ سے آیا ہے اس کا جواب اور دیا ہے عرفان ناصر نے بہت مبارک ہو آپ کو عرفان اور آپ نے جیتا ہے گولڈن پل کی طرف سے گفٹ ہیم پر اور آج کی یہی سوال تھے چار سوالات آپ سے پوچھے گئے تھے جنہوں نے اس کا صحیح وقت میں صحیح جواب دیا ہوگا اور فائلل نمبر سے ہمارا رابطہ ابھی تک نہیں ہو پارا اور کوشش کی جاری سی لیکن انہوں نے ابھی تک فون پک نہیں کیا تو یہ چار سوالات تھے جو آپ سے اپنے کیا لیکن ہمارا وقت بھی شو کا وقت ختم ہوا جاتا ہے تو آج کا ان لکیلی فائلل نمبر کا لکیلی وینر کوئی بھی نہیں تھا تو ان لکیلی آج یہ سیگمنٹ یہاں پر ہی ختم ہو گیا انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے اور پھر سے ٹرائل کریں گے آپ لوگوں سے چٹٹ کریں گے بات کریں گے سیگمنٹ شامل کریں گے ٹل دین کل تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھیے گا اور کل انشاءاللہ آپ سے ہوگی ملاقات پانچ سے چھے بیٹے تک اللہ حافظ اللہ حافظ